اعوذ باللہ من فتح الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکتہ اسلامی تعلیمات کے ناظر آج میں آپ کے لئے ایک بہت اچھا توفہ دے کر رہی ہوں جو آپ کے لئے دنیا اور اقراط دونوں میں آپ کے لئے راحت بنے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبرکتہ ایک بار کہے تو اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیان لکھی جاتی ہیں نمبر دو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور کیا ہی اچھا ہو کہ سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ سبحان اللہ وعظیم بھی ملا لیا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جیسے پیارے کلمات ہیں ان میں سے ہر کلمہ کہنے کے عوض جنت میں ایک درک لگا دیا جاتا ہے بہن اللہ لا الہ الا اللہ کہنے پر بخشش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمارک تعالی کے آج کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب لا الہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ٹھیر جا وہ ستون عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھیر جاؤں حالانکہ ابھی اس کلمہ پڑھنے والے کی مقفرت نہیں ہوئی اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مقفرت کر دی چنانچہ وہ ستون ٹھیر جاتا ہے چلتے پھڑتے اگر اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آسان بھی ہے اور سواب بھی ہے جمعہ کی دین درود سلام کا سواب درود و سلام بڑی محبوب اور بڑی مقبول عبادت ہے اور اقراط میں سرور دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونے کا اہم ذریعہ ہے حدیث تیابے میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں ان میں جمعہ کی دین کے درود و سلام کی کسرس سے خاص طاقیت فرمائی گئی ہے سب سے افضل درود یہ ہے وہ درود عبراہی میں اور سب سے چھوٹا درود یہ ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی سی بھی درود بڑھیا کریں تو آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی زبانہ عزیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک جمعہ کے دین بچ پر سو مرتبہ درود بڑھتا ہے وہ قیامت کے دین اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ وہ ساری مقلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لئے کافی ہوں دو سال کے گناہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک جمعہ کے دین دو سو مرتبہ مش پر درود پڑھے گا اور اس کے دو سو سال کے گناہ سے گرہ ماف کر دی جائیں گے سورہ اقلاس کی فضائل ایک قرآن کریم کے برابر سواب سورہ اقلاس کو حدیث طیابہ میں دہیں قرآن کریم کے برابر فرمایا گیا ہے اور بعد حدیث میں تین بار پڑھے کو پورے ایک قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے اس کے پڑھنے سے دو قرآن کریم کا ثواب ملے گا جنت میں ایک محل رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک دس مرتبہ کن ہو اللہ آہت بڑھے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں چار قرآن کریم کا ثواب رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکر نے فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ کن ہو اللہ آہت بڑھا تو یہ ثواب میں ایسا ہے جیسے اس نے چار مرتبہ قرآن کریم پڑھا اور اس دن روح زمین پر رہنے والوں میں وہ سب سے زابدہ عبدال شخص ہوگا بڑھ شرط کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے پچاس سال کے گناہ ماف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکر پچاس مرتبہ کن ہو اللہ آہت بڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ سے گرہ ماف فرما دیں گے دو سو سال کے گناہ کی مافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکر دو سو مرتبہ کن ہو اللہ آہت بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہ سے گرہ ماف فرما دیں گے خیر و برکت ملنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک مرتبہ کن ہو اللہ آہت بڑھا تو اکیلے اس کو خیر و برکت دی جائے گی اور اگر دو مرتبہ پڑھا تو اسے اس کے گھر والوں کو خیر و برکت سے نمازہ جائے گا اور اگر تین مرتبہ پڑھا تو اس کے گھر والوں کو اور اس کے پڑھوں پڑھوں کو برکتوں سے مال مال کیا جائے گا بارہ محلات اگر کوئی شک کل ہو اللہ آہت بارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعبر اس کے باستے جنت میں بارہ محل تیار کر دیں گے اور نگرہ فرشتے کہیں گے ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے بھائے کے محلات دیکھیں بے شمار گناہوں کی مافی اگر کوئی شک اس صورت کو سو مرتبہ پڑھے تو اس کے پچیس سال کے گناہ سے گرہ ماف کر دیے جائیں گے سوائے جانی اور مالی حقوق کہ وہ اس کے پڑھنے سے ماف نہیں ہوں گے اگر کوئی شک اس کو دو سو مرتبہ پڑھے تو اس کے پچاس سال کے گناہ سے گرہ ماف کر دیے جائیں گے سوائے جانی اور مالی حقوق کہ وہ معاف نہ ہوں گے چار سو شہیدوں کا سواب اگر کوئی شخص اس کو تین سو مرتبہ پڑھے تو اس کے لئے چار سو شہیدوں کا سواب دکھا جائے گا ان میں سے ہر شہید ایسا ہوگا جس کا گھوڑا بھی زبا کر دیا گیا ہو اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہو اگر وہ شخص اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت تک اس کا انتقال نہ ہوگا جب تک وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے یا جب تک اس کو جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے ہزاروں ملائکہ کی صفے بندی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خزمت میں حادر ہوئے اور عرض کیا حضور معاویہ بن معاویہ المدی کا انتقال ہو گیا ہے کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے تو آپ نے آمانگی داہی فرمائے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا جس سے درمیان میں نہ کوئی درخ باقی رہا اور نہ پردہ حائل رہا درمیان کی ہر چیز پامان ہو کر رہ گئی اور ان کا جنازہ آپ کے سامنے کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر نماز جنازہ پڑھیں اور فرشتوں کی دو صفوں نے بھی ان پر نماز جنازہ آدھا کی ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے میں نے کہا اے جبرائیل کس عمل کی بدولت من جانم اللہ کو ان کی مرتبہ ملا جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کن ہو اللہ آہد سے محبت رکھنے والے اس صورت وہ آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا ہے آپ بھی سورہ اقلاس کو حضب معامل بنا لی دی اور اس کو برد کرتے رہا کریں موسیقی